نمسکار آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشپ کرونا کے خلاف جنگ لڑتے آج کیا ہے دیش کا حال بیتے دن کے لیے ہوئے سخت فیصلوں کے بعد آج کیا ہے دیش کی ستھی آج دیش کے کونے کونے سے کرونا پر کیا ہے اپ ڈیٹ یہ بتانے کے لیے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے ہے سپیشل بولٹن راجدھانی کی سڑک سے راجدھانی کا ہی ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں چھے سو انہتر کل ماملے اب تک دلی میں ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے سنیے چھے سو انہتر مہراشت کے بعد دوسرے نمبر پر اس وقت راجدھانی ہے اتنے آکڑوں کے ساتھ لیکن جن انے راجیوں میں آکڑے بڑے ہیں ان میں گجرات شامل ہے جہاں پر آکڑا پچپن ہو گیا ہے بیہار شامل ہے جہاں پر آکڑا پچاس ہو گیا ہے ساتھ نئے مریض بیہار میں شامل ہوئے ہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریلویز کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے دکشن ریلویز نے پندرہ اپرائل کے بعد اپنی سیوائیں پھر سے شروع کرنے کے سنکیت دیئے ہیں ابھی اس کی پشتی پوری طرح سے نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ایسے سنکیت دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ جو انہی حصوں سے خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کل موتیں اب تک کرونا کی وجہ سے جو دیش میں ہوئی ہیں وہ ہے 166 اور یہ جب ہم پورے وشو سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں نیانترن ہر ممکن کوشش کر کے پانی ہے لیکن امریکہ میں ایک دن میں دو ہزار لوگوں کی دو ہزار لوگوں کی چوبیس گھنٹے میں اسی کرونا سے موت ہو گئی ہے لیکن واپس آکڑا دیش کا آپ کو ہم بتا رہے ہیں کل ملا کر ابھی جو سنکرمڑ کے آکڑے ہیں دیش میں وہ پانچ ہزار سات سو چوتیس ہے یعنی آکڑا کیسے اب دھیرے بڑھتا بڑھتا پانچ ہزار کے پار ہو گیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں سب سے زیادہ مہراشتر میں ایک ہزار پیتیس ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو الگ الگ راجیوں کی بھی صورت دکھائیں گے تمیلاڈو اس کے بعد سات سو پچیس تمیلاڈو میں ایک بہت بڑا حصہ جماعت کے لوگ جو گئے تھے ان کی وجہ سے تھا اور دلی کا تو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ چھ سو انہتر یہاں پر آکڑا ہو گیا ہے تو یہ وان ٹو تھری جن راجیوں میں سب سے زیادہ سنکرمڑ ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے ماسک پہننا نیوارے ہیں دلی میں بھی اتر پردیش میں بھی مہاراشتر میں بھی یہ بیتے دن کا فیصلہ ہے ہاتھ سپورٹس میں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کئی شہروں میں اتر پردیش میں بھی دلی میں بھی کر دیا گیا ہے ہم آپ کو تمام تصویریں دکھا رہے ہیں چاہے دلی ہو میرٹ ہو نویڈا ہو غازیاباد ہو ان تمام جگہوں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ کیسے یہاں پر بیریکیڈنگ کے ذریعے پولیس ان ہاتھ سپورٹس کو پوری طرح سے سیل کر رہی ہے دلی لکھناؤ نویڈا کانپور میور بیہار دلی کی تصویر بھی ہے لکھناؤ کے ساتھ جو گیارہ ہاتھ سپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں نویڈا ہو غازیاباد ہو ان تمام جگہوں پر پولیس اس وقت وار کر رہی ہے ہاتھ سپورٹ پر وار کرونا پر پرہات جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تمام سختی صرف ہماری جان حفاظت میں رکھنے کے لئے کی جا رہی ہے تب تک یہ مقمل لڑائی نہیں جیتی جا سکتی ہے اور اسی لئے جب جب ہم آپ کو یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ ہاتھ سپورٹس کو ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے تب تب میں آپ کو بار بار یہ بتاؤں کی ہے آپ کی حفاظت دیش میں انہی لوگوں کی حفاظت کے لئے ہے کرونا کے خلاف یہ سنکرمان پورے وشو کو تباہ کر رہا ہے ایسے میں جس طرح کی تیاری بھاری جنسنگ کے حوالے بھارت کو رکھنی ہے اسی کی طرف یہ سشکت قدم فلحال ان تمام راجعوں میں اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے دو سہیوگی جڑ رہے ہیں چراغ گوٹی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈلی سے اور وہیں نویڈا سے ہمارے ساتھ اروند اوجہ ہمارے سہیوگی جڑ رہے ہیں لیکن جلدی سے ایک بار آپ کو ستیندر جین سے جو کی منتری ہے بھارت سرکار میں ان سے آشتوش ہمارے سہیوگی نے بات کی ہے ڈلی میں جو یہ ہاتھ سپورٹ سیل کی گئی ہے ڈلی میں ان لوگوں کو راشن کیسے گھر تک پہنچایا جائے گا ان تمام سوالوں کا جواب دے رہے ہیں ڈلی سرکار کے منتری ستیندر جین سنیے سواصل منتری ستیندر جین ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے پوری ڈلی یہ جاننا چاہے گے کہ 20 ہاتھ سپورٹ جو بنے ہیں وہاں پر ستیتی کیا ہے ان کی نوبت کیوں پڑی اور کیا یہ آگے بڑھ سکتے ہیں جو علاقے سیل ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح کا پروٹوکولم نے کہا کہ سرکار نے کہا کہ وہ کی کٹ مانگائے گی کس طرح کی تیاریاں ہیں وہاں پر جا کر کے ٹیسٹنگ کو لے گی دیکھیں کہ کٹ کے لیے میں بتاؤں تو یہ جو ریپڈ کٹ ہے سرکار نے ابھی 3-4 دن پہلے اپروو کی ہے جیسی اپروو ہی ہم نے ترنت اس کا ایک لاکھ کا اوڈر دے دیا ہے ہم نے کین سرکار سے بھی مانگی ہے کہ کین سرکار نے بھی الگ سے اوڈر دیا ہوا ہے کہ جیسی آتی ہیں ان سے بھی ہم مانگ رہے ہیں ہم ڈریکلی بھی مانگ رہے ہیں جس دن بھی ہمارے پاس آ جائے گی ہم ترنت اس کی سٹارٹنگ کر دیں گے اسی دن سے اور سب سے پہلے ہات سپورٹ کو ہی کیا جائے گا ان ہات سپورٹ میں اب ایک لوگوں کو فکر یہ بھی ہے ہم نے پینک بائیں کی بھی تصویر دیکھی کئی جگہوں پر کہ وہاں جو لوگ ہیں ان تک بنیادی چیزیں کیسے پہنچیں گے اور یہ جو سیل ہوتا ہے اس لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے کیا وہاں پر بنیادی چیزیں پہنچ سکتی ہیں دیکھیں اب میں سب سے پہلے بتاؤں آپ کو دلی کے اندر چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلی میں جتنی بیونمات دیزی سویدھائیں ہیں ان کی سب خیال سرکار رکھے گی اس کی بالکل چنتہ نہ کریں already دلی کے اندر بیس ہوت سپورٹ ہیں کل میڈیا میں آنا سٹارٹ بہا ہوت سکورٹ کیونکہ دوسرے راجیوں سے ہوت سکورٹ کار بڑھایا ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں تو کوئی تکلیف کسی کو ہونے لیے جہاں بھی ہمیں کر رہے ہیں سب جگہ کر رہے ہیں چنتہ اس بات کو لے کر کے تھی کہ جو سنکرمن ہے وہ لگاتار بڑھ رہا تھا اور سرکار نے کر یہ بھی آدیش دیا ہے کہ اب دلی میں ماسک پہناز سے انیمارے ہو گیا ہے آدیش لاغو ہو چکا ہے کیا اس کو لے کر کے کڑی کاریوائی بھی ہوگی کئی جگہوں پر اگر اولنگان ہوتا ہے تو دیکھئے میں بھی لگا کے بیٹھا ہوں اور سب ہی لوگوں کو لگانا چاہیے ہو کیا رہا ہے کہ اب لاغ ڈاؤن کے بعد نمبر اف کیسز تو کم ہو گئے ہیں بٹ بہت سارے کیسز ایسی بھی ہو سکتے ہیں جو کی سمٹمز نہیں ہیں آپ ان سے باتچیت کر رہے ہیں اگر دونوں نے ماسک لگایا ہے تو انفیکشن کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں اگر جس کو انفیکشن اس نے لگایا ہے تو مان لی جیگا پچاس آٹھ پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اور جس کو نہیں اس نے بھی لگایا ہے دونوں نے لگایا ہے تو نبی پچانمی پرسنٹ تک بھی اس کا بچاؤ ہو سکتا ہے ظاہر احتیاط کے طور پر وہ بھی ضروری ہے ماسک پہننا ہے ستین جین کو بھی آپ سن رہے تھے کیسے احتیاط کے طور پر حالانکہ سو فیس بھی اس سے بچا ہو جائے گا ایسا ایکسپورٹس بھی نہیں کہتے ہیں لیکن کافی حد تک یہ جاپان دکشڑ کوریا میں ماسک لگانے کا جو طریقہ تھا وہ ان کے کام آیا وہ کورونا گراف کو بلکل نیچے کی طرف موڑ پائے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں صحیح یوگی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے نورڈا کے ڈی ایم سے ہمارے صحیح یوگی اروند اوجہ نے بات کی ہے نورڈا کی تیاری پر کیسے چنوٹی کا سامنا ہوگا گھر گھر کھانا پہنچایا جائے گا ان 22 جگہوں پر جہاں 100% لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے سنیے اس بات چیت میں ہمارے ساتھ ہے گوتم بودھ نگر کے ڈی ایم سوہاس الوائیم سیدھے بات کرتے ہیں سر جو 22 علاقے ہوت سپورٹ ہے وہ سیل ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو دکھت ہو لی ہے سامان میں مل پا رہا کیا رڑنیتی بنائیں گے آوشک وستووں کی آپورتی کی بات ہے سمبندت آثورٹیز یہ پریاست کر رہی ہے کہ آن لائن ڈیلیوریز کے مادیم سے ان کو اس سوسائیٹی تک اس کلسٹر تک ہوت سپورٹ تک سامان پہنچے آلرڈی ہم نے ٹویٹ بھی کیا ہے جنتہ کو سبجی اور فل وکریتاؤں کو منڈی کے مادیم سے وہاں پر ستھاپیت کرا دیا گیا ہے اس کی سنکیہ اور بڑھائی جائے گی دواؤں کی جو وکریتا ہے ان کی فون نمبر آن لائن میں اپلپد ہیں دوبارہ جنتہ کو دے دی جائے گی essential commodities میں جتنے بھی groceries ہے اس کے لیے آن لائن suppliers سے آلرڈی وارتہ ہو چکی ہے ہم آپ کو آشوست کرانا چاہیں گے جتنے بھی essential commodities وہ ان کے گھر تک پہنچائے گی پرشاہشن authorities سب ملکے اتھا میرا انرود یہ ہے کہ پینک نہیں کرنی چاہیے جو ہاتھ سپوٹ ہے علاقے وہاں کیا ہوگا ہاتھ سپوٹ سیل کر دیا گیا وہاں پر ہو جانا کیا ہوگا ہاتھ سپوٹ جتنے علاقے ہیں تو ان علاقوں میں ہماری موبائل ٹیمز سیمپلنگ کرے گی یہ دیکھے گی کہ وہاں سنکرمن فیل تو نہیں رہا ہے اگر کسی کو انسٹیوشنل قارنٹین کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کاروائی کریں گے اگر سیمپلنگ جن کو کارانی ہوگی وہ کاروائی کریں گے ان کے اوپر میڈیکل ٹیمز کی کنٹینمنٹ کاروائی ہوگی بہت ہی کلوزلی نگرانی کی جائے گی تو سنا اپنے ڈی ایم نولڈا جس طرح کی جانکاری دے رہے ہیں تیاریوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی چنوٹیاں ہیں ان سب کا سامنا کرنے کے لیے نولڈا کے پرشاسن نے پوری طرح سے تیاری کر لی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے دونوں سہیوگی چراغ بھی بنے ہوئے ہیں اور ساتھی ارونڈ دوجہ بھی بنے ہوئے ہیں ارونڈ ہم نے سنایا ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں ایک بار چراغ کے پاس چلتے ہیں چراغ بڑی چنوٹی یہی ہے کچھ دیر پہلے بھی میں نے دیکھا آپ کچھ گھروں پر لوگوں سے بات کر رہے تھے چراغ سامان کو لے کر کیا واقعی وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں آپ کو بتا دے تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے بڑی خبر یہا رہی ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس وقت تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے پوری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں جیسے جیسے آ رہی ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں جانکاری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلے چودہ اپریل تک ہی اسے رکھا گیا تھا چودہ اپریل کو یہ کھلنا تھا لیکن بڑی جانکاری اب یہ ہے کہ اوڈیشا کے سی ایم نوین پٹنایک نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور کیا اب ہم دیکھیں گے کہ اوڈیشا میں جس طرح سے کیا جا رہا ہے ایسا ہی الگ الگ راجیوں میں کیا جائے گا کیا فیصلہ ہوگا پردھان مندری نے سردلیا بیٹھک بھی لی تھی تمام نیتاؤں سے وہ ملے تھے الگ الگ پارٹیوں کے لیکن تب تک یہ تصویر صاف نہیں تھی کہ راجیوں نے پی ایم نے صاف کہا تھا کہ راجی سرکاریں سفارش کر رہی ہیں راجی سرکاروں کے پرشاسن اور ساتھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ ڈاؤن بڑھانا چاہیے لمبی لڑائی ہے یہ پی ایم نے کہا تھا لیکن اوڈیشا میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جس کی جانکاری نوین پتنائک نے دی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تیس اپریل تک اوڈیشا میں یہ لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اب سب ہی کو انتظار کرنا پڑے گا آئیے پھر سے چلتے اپنے صحیح یوگیوں کے پاس چراغ اور اروند ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں چراغ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں چراغ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو پورے دیش میں جو لوگ ڈاؤن ہے اسی بیچ اوڈیشا کا فیصلہ آ گیا تیس اپریل تک کا لیکن لوگ ڈاؤن میں بھی ایک سوپر لوگ ڈاؤن سوپر کرفیو زونز جو بنائے گئے ہیں وہاں پر دیوستہ کو لے کر کیا پرستیتی ہے کھانے پینے کی ضرورت کی سامان جو ہنڈرڈ پرسنٹ ہوم ڈیلیوری کا وعدہ تھا اور کیسے پولیس انفوس کر رہی ہے اس کو دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں دلی کے جھل میل علاقے میں یہاں پر میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا ایک طرف جہاں یہاں پر ایم سی ڈی کے کرنی موجود سینٹیزیشن کی پرکریہ چل رہی ہے وہی دوسرے رو اجنا ہمیں ابھی لوگوں سے بات کی تھی یہاں پر اور ہم نے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہاں پر ستیتی میں کوشش کرتا ہوں کچھ اور لوگوں سے بات کروں آپ یہاں کے ریجنٹ سے کس طرح کی ویوستہ ہے یہاں پر کھانے پینے کی ویوستہ سرکار کی طرف سے کی جاری ہے نہیں کی جاری بلکل نہیں ہے ہماری کلونی مشکرہ میں نے گرہا ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کی ابھی تک کوئی ویوستہ نہیں ہوئی ہے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اور ہماری کلونی کے سوق سیل کر دیا گیا ہے کل راست سے اور کل راست سے ہمیں سبجی کے ریٹ اگر ہم بھار سے کسی پر مگاتے ہیں تو دس سے پندہ روپے پر کیجی وہ فالتو مانگ رہے ہیں دالوں پر دس سے پندہ روپے بیس روپے تک فالتو مانگ رہے ہیں ہم لوگ بڑے پریشان ہیں سرکار نے ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی ویوستہ نہیں کی ہے چراغ 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 لوگوں کی پریشانی لوگوں کی پریشانی بہت واجب ہے ایک سوال لیکن ان سے ضرور پوچھئے کی لوگ ڈاؤن میں زندگی تو چل ہی رہی تھی جس طرح سے چل رہی تھی ایک لیول اسے اوپر لے جائے گیا ہے رات میں یہ کیا گیا ہے آج صبح میں اتنی ساری مشکلیں ایک ساتھ آگئیں یا سب کو اس وقت صحیح کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ضرورت کے جو سامان ہے وہ پہنچانے کے بارے میں کیا پولس یا پرشاسن کی طرح سے اس علاقے میں کوئی جانکاری دی گئی ہے اس کے لیے ویٹ کرنے کو کہا گیا ہے دیکھ اس ترکار کی طرف سے اس طرح کی پہلے سے ہی لوگ ڈاؤن چل رہا تھا تو اب کیا فرق آگئے کیونکہ ابھی ایک دم جو سیل ہو گیا اس سے بلکل آپ لوگ کو باہر نہیں نکلنے دیا جارہا یا کیونکہ یہ ستھی تو پہلے سے ہی تھی جنہیں پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ ادھا ادھا پرشونے کی دکان دکان کھلی ہوئی تھی دودھ کی دکان کھلی تھی جس سے ہم اپنا ڈال سبجی وغیرہ ہم خرید لیتے تھے دودھ خرید لیتے تھے اب جب یہ علاقہ سیل کیا ہے تو پولیس نے آ کے ساری دکانے بند کروا دی ہیں نہ دودھ مل رہا ہے نہ سبجی مل رہی ہے نہ ہی پرچونے کی کسی کے دکان کھلی ہے تو اب گھروں میں اچانک ہمارے سامان نیتا اب ہمیں بینک تک نہیں جانے دی رہا تو ہمیں اگر پیسہ چاہیے کسی سامان کو خرید نہیں تو ہم بینک سے نکال کے ہی لاسکتے ہیں تو ہم کیسے ہم سامان کوئی بھی خریدیں گے اور سرکار ہمیں کچھ دے نہیں رہی ہے ابھی تک کوئی بیوستہ نہیں ہے بیوستہ نہیں ہے کچھ اور میں دکھانا چاہوں گا یہاں ستیتی ہے ایم سیڈی کی طرف سے ایناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے یہاں آپ دیکھیں جو لوگ ہیں کچھ اور لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کچھ لوگ باہر نہیں آ پا رہے ہیں ان حالاتوں میں ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے یہاں پر جو ضروری سوویدھائیں ہیں آپ لوگوں کو ضروری سوویدھائیں مل رہی ہیں لوگ جو ہوم ڈلیوری کی سرکار نے وعدہ کیا تھا وہ سٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے سرکار کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس اور یہ جو ہے یہ مجھے لگتا نہیں کہ اس نے پیزے والے کیونکہ اتنی جلدی تو گھروں پہ تک پہنچانا اتنا پاسیول نہیں ہے شبے لوگ جو سبجیوں والے سبجی بھی لے رہے تھے کرونا کے خلاف جنگ لڑتا ایک دیش موشمی سنگھ ارون دوجہ اور چراغ گھوٹی ہمارے سیہوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے موشمی آپ کے پاس آتے ہوئے اس پورے اپارٹمنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے جس کے سامنے آپ کھڑی ہیں کس طرح کی پرستتیاں جی بلکل انجرہ میں اسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں رہتی ہوں لوٹس بولیوار سیکسس آر کو سیل کر دیا گیا ہے صبح تھوڑی سی کنفیوزن ہے ابھی یہاں پہ جو وینڈر جس کا نام ڈی ایم صاحب نے دیا تھا وہ آئے تھے اور پھر ان کو بولا گیا کہ وہ یہاں کے لئے نہیں آئے ہیں بگل میں لوٹس پیشیا ہے اور وہاں پہ جو کرونا پوزیٹیو کیسز پائے گئے تھے ان کے پاس بھیجیا گیا ہے گوھر طلب ہے کہ ابھی اس کو لیکی کنفیوزن ہے یہاں کے سالیے نیوازیوں میں اور ڈی ایم صاحب اگر ہماری یہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم انوروز کرنا چاہیں گے کہ یہ پشت کریں یہاں پہ جو پولیس ادھکاری آئے تھے انہوں نے بولا کہ لوٹس بولیوارڈ کو گلتی سے سیل کر دیا گیا ہے لوٹس پیشیا کی جگہ تو اس کی بارے میں اگر پھر سالیے نیوازیوں کو تو تھوڑا آسان ہوگا انجنا یہ تو یہ تو بہت بڑی جانکاری ہے موشمی اور اس طرح کی کنفیوزن کی پرستیتی بنے یہ اس وقت سویکارے نہیں ہے جلدی سرون دو لائن میں جواب بریک کا ٹائم ہے کوڈینیشن کی کمی تو بلکل دیکھی جاری ہے کیونکہ جو علاقے سیل ہیں وہاں جتنے لوگوں ان کو ضرورت کا سمان تو پہنچنا چاہیے ڈی ایم صاحب نے ٹویٹ کیا ہم نے اسی وجہ سے ہم نے ڈی ایم صاحب کا انٹرو لیا تھا کہ یہ جاننے کے لئے سیل تو ہو گیا اور ضروری بھی ہے سیل ہونا کیونکہ لوگوں کی جان بچانی ہے لیکن ضرورت کا سمان آخر پہنچائیں گے کیسے ان کا کہنا کہ آن لائن ڈیلیوری ہوگی کوڈینیشن کی کمی ہے لیکن پرشاسن کا کہنا کہ دیر شام تک جو بھی جروری چیزیں ہیں جو بھی جو کھانا پورتی ہے وہ پوری کر لی جائے گی اور لوگوں کو سمان پہنچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیر سے کام لینا ہے اس وقت ہر کسی کو لیکن جس طرح کی بات موسمی کر رہی ہیں ایسی بھی کنفیوشن کی پرستی نہیں رہنی چاہیے امید یہی ہے کہ پرشاسن کی طرف سے کوئی سن رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا اور شکایت بھی آگے بڑھا دی جائیے کرونا کے خلاف جنگ لڑتا ملک اور ان سب کے بیچ سخت فیصلے جس کے ذریعے ہم اپنی اس جنگ کو مضبوط بنا رہے ہیں سوپر کرفیو یعنی ہات سپوٹ والے ایسے زون جن کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے چاہے وہ اتر پردیش میں پندرہ زلوں میں ایسے بیس ہات سپوٹ ہو یا پھر راجدھانی میں بھی اس بیچ ان دور سے آتی ہے ایک پڑی خبر ایک ڈاکٹر کی مرتیو ہو گئی ہے ان دور سے یہ خبر بہت دکھت کیونکہ جو فرنٹ لائن واریورز ہے جو آگے کی کتار میں کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑ رہے اس وقت اس دیش کے لیے وہ یہی سواستہ کرمی ہے ڈاکٹرز نرسز جو اسپتال میں جھٹے ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک ان دور میں ایک ڈاکٹر کی کرونا سے موت ہو گئی ہے اور موت کا آکڑا اسی ایک مرتیو کے ساتھ بائیس پر پہنچ گیا ہے اس ایک موت کے ساتھ بائیس آکڑا پہنچا ہے لیکن دوسری طرف دکھت بات یہ کہ ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی ہے یاد رکھیں ان دور سے ہی وہ تصویریں آئی تھی جب چنوٹیاں بہت بڑی آئی تھی گلی میں جا کر ڈاکٹرز جب وہاں پر سیمپل لینا چاہتے تھے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے اگلے دن لیکن پتھر بازی ہونے کے باوجود ڈاکٹرز گئے ٹیسٹ کیا اور پھر ان میں سے کئی پوزیٹیو بھی آئے تھے تو ایک ڈاکٹر کی موت ان دور میں ہوئی ہے لیکن اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈلی کی اپنی یہ ریپورٹ راجدھانی میں کیسے بیس جگہوں کو سیل کیا گیا ہے کیسے پولیس پرشاسن اس وقت جھٹی ہوئی ہے بیریکیڈنگ کے ساتھ اس لوگڈاون کو انفوس کرنے میں اور ساتھ ہی کھانا پہنچانے میں ڈلی کی یہ ریپورٹ مرکز سے نکلا کورونا کا جن جب ڈلی کی گلیوں میں تباہی مچانے لگا تو سرکار نے جان لیوا وائرس کے خلاف سب سے بڑی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا پہلے 21 دن کا لوگڈاون اور اب کورونا کے 20 ہارڈ سپورٹ کی پہچان کر انہیں سیل کرنے کا فیصلہ لوگڈاون کے بعد بھی جب کورونا قابو میں نہیں آیا تو کیجریوال سرکار نے ایکسپورٹ کی ٹیم بنائی اور ان جگہوں کی پہچان کی جہاں دلی میں کورونا کے ہارڈ سپورٹ بن گئے تھے یہ ہیں گاندھی پاک مالویہ نگر گلی نمبر 6 سنگم ویہار شاہ جہانباد سوسائیٹی سیکٹر گیارہ دوارکا دینپور گاؤں مرکز مسجد نظام الدین بستی جی اور ڈی بلوک نظام الدین ویسٹ بی بلوک جہانگیر پوری گلی نمبر چودک لیان پوری منسارہ اپارٹمنٹ واسندھرا انکلیو کھچڑی پور گلی نمبر پانڈبنگر وردمان اپارٹمنٹ میور ویہار فیس وان ایکسٹینشن میور دھوج اپارٹمنٹ آئی پی ایکسٹینشن پٹپڑگنج گلی نمبر چار کشن کنج ایکسٹینشن گلی نمبر پانچ اے بلوک ویسٹ وینود نگر جے کل ایچ پاکٹ دلشاد گارڈن جی ایچ جے بلوک اولڈ سیما پوری مکا نمبر ایف سیونٹی سی نائنٹی دلشاد کالونی پرتاب کھنڈ جھیل مل کالونی کورونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے دلی سرکار نے کچھ اور کڑے فیصلے لیے ہیں گھر سے باہر نکلنے پر سبھی کو ماسک لگانا ضروری کر دیا گیا ہے ایسا نہیں کرنے پر ایکشن لیا جائے گا سیلنگ والی گلیوں اور اپارٹمنٹ میں گھر سے باہر نکلنے کی فارمیشن نہیں ہوگی لوگوں کو ضروری سامان کی دور ٹو دور سپلائی ہوگی سیلری کے علاوہ کوئی بھی سرکاری ویبھاگ کوئی خرچ نہیں کرے گا کورونا اور لوگ ڈاؤن کے علاوہ انہیں خرچوں کے لیے ویت منترالے سے اجازت لینی ہوگی دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تیرانوے نئے مریض بڑھے ہیں چونکانی والی بات یہ ہے کہ یہ سب ہی جماعتی ہیں جنہوں نے نظام الدین کے مرکز میں حصہ لیا تھا ڈلی میں کورونا کے چھے سو انہتر معاملوں میں چار سو چھبیس جماعت کے ہیں لیکن ڈلی کو کورونا کے جال میں پھنسانے کے بعد بھی جماعتی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے باہری ڈلی کے منڈکہ علاقے میں کورنٹین سینٹر میں رکھی گئے ایک جماعتی پر کیس درج کیا گیا ہے اس پر میڈیکل سٹاف سے بک سلوکی اور ڈاکٹر پر تھوکنے کا آروپ ہے ظاہر ہے جاندیوہ بیماری سے جنگ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں چراغ گوٹھی اور انجمشہ کے ساتھ موسمی سنگھ ڈلی آج تک آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ گنگرام اسپطال کے ڈاکٹر ارون کمار اس وقت سیدھے جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ارون کمار میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مہاماری کے وقت ایک ایک دن ایک پوری زندگی کے برابر ہوتا ہے کل آپ حلہ بول میں ہمارے ساتھ تھے لیکن دیکھئے کل شام اور آج صبح تک میں کیا کچھ بدل گیا ہے تین راجیوں نے چار راجیوں نے کئی جگہ ہونے بلکہ ماسک پہننا نبارے کر دیا ہے اگر نہیں پہنا تو آپ پر قانونی کاروائی ہوگی اڑیشہ نے اب تیس اپریل تک اپنے لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے سوپر کفیو ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن زونز بنائے گئے ہیں اتر پردیش اور ڈلی میں جنہیں سیل کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے میں کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاوناوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جب میں یہ کہتی ہوں کہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی نظر سے اتنی بھائیابہ مہاماری دیکھ لی ہے کیا ہے آنے والے ان دنوں کی پرستطیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے 166 لوگوں کی موت ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کو بڑھائنے کی اس وقت لگ رہا ہے پورے دیش میں پلاننگ ہو رہی ہے کیا پرستطیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر کمار انجینہ جی پہلے تو میں آپ کو بہت بہت دھنیواز کرنا چاہتا ہوں میں رات کو آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ نویڈا سے گھر آ کر کے بھی رات کے بارہ وجہ تک یہ پروگرام کرتی رہی ہیں تو واقعی میں سب سے زیادہ تو فرنٹ لائن یودھا آپ لوگ ہیں تو آپ کو میں بند نہ کرتا ہوں نمن کرتا ہوں دوسرا آپ کے جو سوال تھا اس پر میرا جواب یہ ہے کہ اس سمیں ہم لوگ ایک بہت ہی کروشیل سٹیج پر ہیں ہم نے ورلڈ کا موسٹ افیکٹیو سٹیپ لیا تھا قرید چودہ دن پہلے جس کا اب تک ایک پوزیٹیو افیکٹ ڈیفنیٹلی آنا شروع ہو جانا تھا لیکن جو بیچ میں ایک یہ عجیب سی گھٹنا درگھٹنا ہو گئی جس میں دو ہزار سے اوپر انفیکٹڈ لوگ اور میں کہوں اگر کی کورونا بوم پورے دیش کے اندر چلے گئے اور انہوں نے ہفتے بھر کے اندر کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر دیا ہے یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتا لگے گا تو میرا کیلکلیشن یہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے دس دن تک تو ہم اسی طرح روز نمبرز میں انکریز دیکھیں گے کیونکہ ان لوگوں نے ضرور اگر دو ہزار لوگ پورے دیش میں جگہ جگہ گئے ہیں تو ایوریج اگر ایک وقتی تین لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے اور اگر یہ پانچ چھ سات دن یہ لوگ پھلے گھومتے رہے تو ہم کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لوگوں کو انہوں نے انفیکٹ کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو بھی کر دیا ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو تین ریکوائرمنٹ بڑی زبردست ہیں نمبر ون ہر وقتی کو اب لوگ ڈاؤن کا فالن اب تک اس نے جتنی سکتی کے ساتھ کیا ہے اس سے بھی اور زیادہ سکتی کے ساتھ کرنا ہے نمبر ٹو جو ہائی ایریا ہائی جو انفیکشن والے جو ہیں اس کو جو سیل کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو اب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے وہ خود تو مریں گے ہی وہ دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو بھی ماریں گے اور وہ خود باہر آئیں علاج کو سکار کریں ڈاکٹروں سے کوپریٹ کریں پولیس والوں سے کوپریٹ کریں اور اس کو پالو کریں اور تیسرا جو میں نے اس سمیں دکھانے کی کوشش کیے میں اس سمیں یہ فیس کور کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ ایک پچھلے ایک ہفتے میں ڈبلپمنٹ ہوا ہے اس میں فیس کور کی اہمیت ریلائز ہوئی ہے تو ہر وقتی کو اس سمیں میک شور کرنا چاہیے کہ جب وہ گھن سے باہر نکلے کسی قیمت پر فیس کور کے بینا نہیں نکلے میں کہنا چاہوں گا کہ عام جنتہ کو N95 ماس یا سرجکل ماس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے جو پہنی ہے یہ میری وائف کی چنی ہے جس کو تین لیئر میں کر کے میں نے ناک اور مو کو کور کیا ہوا ہے تو گھر سے جب بھی نکلے اس طرح سے کوئی بھی کپڑا لے کے اس کی تین لیئر کر کے ناک اور مو کو اچھی طرح کور کر کے نکلے اگر ہم سب ابھی بھی ان تین چیزوں کا سو پرتشت انشاثن کے ساتھ پالن کر لیں گے تو ابھی بھی ہم اس بیماری پر کابو پا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر دو سوال میرے مند میں آئے آپ کی باتوں کو سن کر ایک تو آپ نے بھی سرل طریقہ دکھایا ہم نے بھی ہمیشہ دکھایا ہے ماسک بنانے کے کئی ایزی طریقے ہیں جو آپ اپنے رومال سے آپ اس کو تین بار فولڈ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سامانے ویویک یہی کہتا ہے کہ جو بات بیٹ گئی ہے اس پر چھاتی پیٹ کر کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ جو معاملے ہندوستان میں سات دشملوں ایک دن ایک سپتہ سے بھی زیادہ میں دو گنے ہوتے وہ نظام الدین مرکز کی وجہ سے چار دشملوں دو دن میں دو گنے ہونے لگے اب پرستیتی یہ آئی ہے کہ ہمارا جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف پڑھ رہا ہے ابھی بھی ضرورت ہے کہ ایسے تمام لوگ سامنے آئیں اپنی ٹراول ہسٹری نہیں چھپائیں وہ سامنے آ کر جانکاری دے لیکن دوسرا حصہ یہ جو ماسک پہننے کا ہے اس پر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ شروع میں آپ لوگوں نے بتایا WHO نے بتایا سبھی ڈاکٹرز نے کہا کہ جو کسی کی خانسی یا چھیک اس سے جو ڈریکٹ ڈروپلٹس یعنی بوندے جاتی ہیں بوڈی فلویڈ کی ان سے ہی سنکرمن ہو سکتا ہے تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ڈیڑھ میٹر کا آپ دوری رکھیں لیکن WHO نے اب یہ بھی کہا ہے کہ ایرو سول بن کر یہ کچھ دور تک یعنی ڈیڑھ میٹر سے کہیں زیادہ دور تک سنکرمن پھائلا سکتا ہے کسی بھی بیوکتی کے خانسی یا چھیک سے اس پر چاہیں گے کہ آپ پشتہ لائیں یہ جو ایرو سول تھیوری اب آئی ہے اس کا کیا ارث ہے اور اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے کیا پریکوشن کیا سابدھانی بھرتنی چاہیے آم بیوکتی کو جی انجنا جی شروع شروع میں تو یہ کلیر تھا کہ یہ ڈروپلیٹس کے روپ میں بہار آتا ہے جو شاید ڈیڑھ دو تین فیٹ تک ڈروپلیٹس کے فارم میں جاتا ہے اور چونکہ یہ ڈروپلیٹس ہیوی ہوتی ہیں تو وہ سرفیس پہ سیٹل ہو جاتی ہیں اور سرفیس پہ پھر وہ ہینڈ کے ترو ہو جاتا ہے جیپین میں انہوں نے ایک سٹڈی کی تھی جس میں انہوں نے ایک سپیشل کیمرہ لگا کر کے ویقتیوں کو کھانچنے کو بولا اور انہوں نے دکھایا کہ یہ جو ڈروپلیٹس ہوتی ہیں وہ تو تھوڑی دور تک جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ڈروپلیٹس سٹل ہو جاتی ہیں لیکن اس کی جو مایکرو ڈروپلیٹس ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کڑوں کے روپ میں وہ تھوڑی دیر تک وہاں پر پرسس کرتی ہیں اور اسی چیز کو جو سی ڈی سی نے جب بشو کے الگ الگ دیشوں میں جو جس طرح سے یہ انفیکشن پھیلا ہے اس کو انیلائز کیا تو کوریا میں جیپین میں یہ ماسک پہننے کا ایک وہاں پر فیشن ہے ویسے بھی وہاں پر میں نے دیکھا ہے کافی لوگ اکثر جاڑے وارے کے دنوں میں ماسک پہنتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان دیشوں میں جو یہ سنکرمان کم پھیلا ہے یورپ اور یویسے کے مقابلے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بیسس ہے اس کا کچھ کنٹیبیوشن ہے اور اس کا کارن میں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں انکیوبیشن پیریٹ بہت اہم ہے جو ایسا پیریٹ ہے جہاں بیقتی انفیکشوس ہے لیکن اس کو کوئی سیمٹم نہیں ہے وہ بیقتی اگر باہر گیا اور اس نے کھانسا یا وہ جو سے بولا کب بھی اس کی جو ڈروپلٹ جائیں گی وہ کچھ دور تک جائیں گی اور اگر بھائی چانس اسی سمیں آپ اس ایریا سے نکلتے ہیں تو آپ کے سنکرمن کی سمبھاونا ہے یہ جو ماسک ہے یہ آپ کو پروٹیکٹ کم کرتا ہے آپ سے دوسروں کو پروٹیکٹ زیادہ کرتا ہے اب اس سمیں اگر میں نے کھانسا تو میری ڈروپلٹ اس ماسک کے پیس کور کے اندر رہ جائیں گی وہ باہر کم جائیں گی تو اس پیس کور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انفیکشنس لوگ ہیں جن کو سمٹم نہیں ہیں ان کے ایروسال یا ڈروپلٹ کے دوارہ دوسروں کو انفیکشن کرنے کے چانس کم ہو جائیں گے تو یہ سنکرمن کی جو شرنکلا ہے اس کو توڑنے میں یہ ایک ایڈیشنل کارگر اپائے ہے بلکل دنواد آپ کا ڈاکٹر ایرون کمار ہمارے ساتھ پہنچے ہوئے تھے اور سر لگاتار اللہ بول کے ذریعے تمام جگہوں پر آپ کے ذریعے ہم دیش کو یہ بتاتے رہیں گے کیا سافدھانیاں ہیں کیونکہ دیکھئے ایسی ہماری میں بہت ریسرچ بھی ہو رہی ہے جانکاری ڈاکٹرز حاصل کر رہے ہیں دوائیوں پر بھی کام ہو رہا ویکسین پر بھی لیکن وقت لگتا ہے لیکن جب بھی کوئی نئی جانکاری آتی ہے ہم آج تک کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ سافدھانی ہی علاج ہے دوری ہی بچاو ہے اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا لوگ ڈاون کے نیموں کا پالن ہی آپ کی زندگی آپ کو سرکشت رکھ سکتا ہے آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے سیوگی جھارکھن کے مکھے منتری ہیمن سورین سے بات کر رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کی کس طرح سے وہاں پر سافدھانیا بڑھتی جا رہی ہیں یاد رکھئے وہاں پر بھی رانچی میں ہند پیڑی میں بھی ایک مہیلہ کا سب سے پہلے کرونا پوزیٹیو سنکرمان آیا تھا اور پھر اب دھیرے دھیرے ماملے بڑھ رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ لوگ ڈاون کی میاد کو پندرہ سولہ دن کہ یہ لوگ ڈاون ہو چکا ہے اور کیندر سرکار کے گھوزنا سے پہلے ہی ہم لوگوں نے بھی لوگ ڈاون کی پرکریہ پرارم کر دیتی اس سمیہ سے لے کے آج تک جو حالات میں پریورتن آیا ہے وہ اس طریقے سے آیا ہے اور چونکہ ہمارا راج اور راجیوں کیا ہے تولنا میں تھوڑا الگ اس کا تھوڑا جغرافکل کنڈیشن ہی ہمارا راج لگ بھگ راج کے سبھی جیلے بیبین راج سے جڑتے ہیں ماتر ایک ہی جیلہ ہے راج کے اندر جو کسی دوسرے راج سے نہیں جڑتا اور لگ بھگ سبھی جیلے کوئی نہ کوئی راج سے جڑے ہوئے ہی ہیں یہاں تکی رانچی ہیڈ کوارٹر بھی بنگال سے جڑا ہوئے تو ایسے اسططی میں ایک تو پہلی بار لوگ ڈاؤن یہاں پر کوئی کڑائی سے لاغو کرنا ایک چناؤتی تھا اور اس چناؤتی کو ہم لوگوں نے کافی مجبوطی کے ساتھ پالن کیا اور آج آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرونا ڈیزیز کے مریج بہت کم سنخیہ میں اور اب اسے کھولنے کی کوئیت چل رہی ہے لوگ ڈاؤن لاغو کرنا ایک الگ پرکریہ تھا اب لوگ ڈاؤن کھولنا بھی ایک بہت بڑی چناؤتی ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے پل پل راج کے سب گتی ویدی وں تو سنا اپنے حیمان سرین کو بتاتے ہوئے جھارکڑ میں لوگ ڈاؤن کو لے کر کیا پر اس سوچ ہے کئی راج میں ایسی مانگ کی گئی اور اسی کے مددے نظر ایلان بھی کر دیا نویین پٹنا ایک مکی منطری نے کہ 30 اپریل تک وو لوگ ڈاؤن کو لگاتار ہم شوز کر رہے لیکن ہر دن بڑی بڑی تبدیلی آ رہی ہے ماس کو کمپلسری کر دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے دیکھا اڈیشا میں بھی لوگ ڈاؤن کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے آکڑ اور پرستیتیوں کو اس وقت آگے بڑھتے ہو دیکھیں میں اس کو بڑی پوزیٹیویٹی سے دیکھ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ہم ایک سیچویشن سے ڈیل کر رہے جو روز چینج ہو رہی ہے بڑی ڈائیلیمک سیچویشن ہے روز کے روز یہ چینج ہو رہی ہے اور ہمارے ڈیسیجن بھی روز کے روز جو ہے اور اگر یہ لوگ ڈیسیجن آتا ہے تو بہت اچھا ڈیسیجن رہے گا کیونکہ ابھی تک ہم بچے ہی لوگ ڈیسیجن کی بڑی آپ یہ دیکھیں امریکہ میں چودہ ہزار سے اوپر بردیو ہو دیکھتے ہم صرف دو ہفتے یا چار ہفتے اور روک اس طرح کو روگ دیں تو ہم سمجھو بہت ہی سستے میں چھوٹ جائیں گے میں یہی سمجھنا چاہ رہی تھی سر کی جو پورا سائیکل ہے کیونکہ ابھی بھی ٹیسٹ پوزیٹیو آرہے ہے بہت بہت لگ بھگ دو مہینے ایک لگ ڈاؤن کارگر ہو اس کے لئے لگ بھگ کتنا وقت آپ کو ضروری لگتا ہے چین کو توڑنے میں سرکٹ کو بریک کرنے میں دیکھیں عام طور پہ جو اس کیونکہ دن کا ہے لگ بڑے اچھے سو سمجھ سے اس کا ان کیونکہ پیر کو دھان میں رکھتے ہوئے تین ہفتے کا دیا گیا تھا لیکن بہت سارے کیسز ایسے پاپ اپ ہو رہے ہیں جو بیچ ویچ میں انفیکشن میں آتے رہے ہیں اب ہم اس کو اور اگر extend کر دیں گے تو وائرس کی کمپلیٹ sterilization ہو جائے جہاں جہاں پر بھی وائرس ہوگا وہ مرتا چلا جائے گا کبھی کبھی یہ lockdown ہمارے کو ہو سکتا بھی دو ہفتے extend ہو سکتا دو تین ہفتے اور بھی extend کرنا پڑے تو بھی کوئی دککت نہیں کیونکہ بیچ بیچ میں جو cases جیسے جو hot spot سے نکل رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں اور میں چیز بتاؤ lockdown تبھی رہے ہیں لیکن یہ solidarity سے ہونا چاہیے اس میں کوئی چھوپنی ہونی چاہیے بڑی کیافلنس سے ہونا چاہیے اور all or none فینامینا کے ساتھ ہونا چاہیے سب لوگ اگر جوٹ کے ساتھ اگر وہ کریں گے تو یہ بہت اچھا ہم اس نیشنل امرجنسی سے جو نکل جائیں گے جی دنواد آپ کا ڈاکٹر روی کیونکہ یہی وہ سوچ ہے جو ڈاکٹر کے ذریعے سامنے آئے تو اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس دیش میں ہر کسی کی نظر ڈاکٹر کی طرف ہے وہ کیا بتاتے ہے کیسے یہ دیش آگے بڑھے کیسے سنکرمن کو نیانترت کرنا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کی مات سرکار کی بات ماننی پڑے گی کہ دوری بنا کر رکھنی ہے لاغ ڈاکٹر اشوک بھی اس پر اپنی رائے رکھ رہے پرستطیوں پر آپ کو پہلے سنا دیتے یہ کیس بڑھنے سے تو سوہ بھائی ہے کہ چینتہ بڑھ گئی ہے کہ پر سار نہیں ہونے دے ہم لوگ کومی کے جو ابھی مانس ٹو مانس کنٹیکٹ ہے اس کو روکنا سب سے پہلی پراتھ مکتہ ہے اس لئے ہم لوگ آج گاؤ میں وہاں سربے بھی کریں گے اور سیمپلنگ بھی کریں گے ان کے پریوار کے سردسیوں کا سیمپلنگ کیا جائے گا اور سربے میں اور بھی اگر کوئی سمبھاوی مریز نظر آئیں گے تو ان کا جانچ کیا جائے گا دوائیاں ہی ایچ ون سکڈیول ڈرگ ہے اگر آپ اپنے گھر میں سٹور کرتا ہو یا کانون ان جرم ہے یہ آپ کو پریسٹیپشن سے ہی ملے گی میڈیکل پروفیشن کو ملے گی سرکار کو راشن کرنا چاہیے تاکہ میس یوز نہ ہو اتنی بنانی چاہیے کہ ہماری کنٹری جو ہے نمبر ون ورد میں ہو جائے کووی ماملہ جو مہاراش میں بے تہاشا بڑھا ہے سب سے آگے ہے یہ راج کرونا سنکرمڑ میں اسے کیسے نیانترت کیا جا سکے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بی ایم سی نے اس آرڈر کے زریعے کیا جانکاری دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بینہ ماس کے نکلتے ہیں تو آپ کو آریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جرمانہ تو لگے گا ہی ممبئی میں لگاتار کرونا وائرس کو لے کر کیسز اور ماملے بڑھتے جا رہے ہیں مہاراش میں تو یہ اکڑا ہزار کا نمبر پار کر چکا ہے اور ممبئی بھی لگاتار قریب قریب 100 کیسز ہر دن میں اس میں بھرتی جارہی ہے ایسے میں ممبئی میں کچھ اور سابدھانی بھرتنی کی ضرورت ہے اور اسی کے چلتے ایک بہت مہتو پورنا اور اہم فیصلہ BMC کمیشنر دوارہ لیا گیا ہے لیے جا سکتے ہیں اور اسی کے چلتے یہ کہا گیا ہے میری بات دھیان سے سنیے BMC کی طرف سے یہ صاف شبدوں میں کہا گیا ہے کہ ممبئی میں ماسک پہنا انیواری ہو گیا ہے آپ کسی بھی سارواجنک جگہ پر جائیں گے تو آپ کے مو پر ماسک ہونا ضروری ہو گیا ہے اور اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے BMC کمیشتر دوارہ دیئے گئے آدیش کے مطابق اگر آپ ماسک سارواجنک جگہ پر نہیں پہنیں گے تو آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے ایک بار پھر آپ کو اس کے سارے نیم میں بتانا چاہوں گا اگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی آدمی جو کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا ہے سڑک پر ہے پبلک پلیس پر ہے سارواجنک جگہ پر ہے اسپتال میں ہے کسی مارکٹ میں خریداری کرنے جا رہا ہے ان سب ہی سفر کر رہا ہے اسے بھی ماسک لگانا انیواری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی ٹریفک وحی پر کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہو یا کسی دفتر میں کام کر رہا ہو اسے بھی ماسک پہن انیواری ہے حالانکہ BMC نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ماسک سب جگہ ملتے ہیں کسی کیمیس کے پاس ملتے ہیں وہ بھی ماسک آپ پہن سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوم میڈ ماسک بھی آپ پہن سکتے ہیں آپ میڈ ماسک بھی پہن سکتے ہیں اس کو دھونے کے باد اس کو سینٹائز